اس کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگی اس کو اپنے ابو کے الفاظ یاد آ رہے تھے بیٹا ڈار ایک لفظ نہیں بلکہ ہمارے پیروں کی زنجیر ہوتا ہے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ڈار پر قابو پا لیتے ہیں جب بھی ڈار لگے تو فوراں اللہ پر توقع کیا کرو ہر خوف آسانی میں بدل جائے گا اور پھر جہاں لینڈ کر گیا مگر انوے پر نہیں گھروں کی چھتوں پر اوہ مائی گارڈ اسی ٹن وزنی تیارہ کنکریڈ کی چھتوں کو چھیلتے ہوئے کئی ٹکڑوں میں بکھا چکا تھا آگ بھڑک رہی تھی سب جل کر راکھ ہو رہا تھا وہ جو خود بار بار کہہ رہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے تم بچ پاؤ گے وہ واقعی بچ گیا مگر کیسے نہ تو وہ سپرمین تھا اور نہ ہی آئرن مین وہ تو صرف ایک بینکر تھا پھر کیسے بچ گیا یہ دوہزار بیس مئی کے مہینے کی بائی تاریخ ہے رمضان المبارک کے دن تھے دنیا کے متعدد ممالک کی طرح پاکستان کرونا کووٹ کی بیماری کے شکنجے میں تھا اور اس کی لوگ تھام کے لیے لاکڈاؤن نافذ تھا عید کا تہوار بھی قریب تھا اور اسی وجہ سے لاکڈاؤن کی سختیوں کے باوجود لاہور سے کراچی کے لیے جانے والی پی اے اے کی پرواز ایڈ تری زیرو تری میں کوئی نشیست خالی نہیں تھی اس دن اس تیارے پر لاہور سے پرواز کرنے والے نینانوے افراد میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ثابت ہو سکتا ہے زفر مسعود اس حادثے میں موجزاتی طور پر زندہ بچنے والے دو مسافروں میں سے ایک ہیں کراچی سے تلق رکھنے والے یہ بینکار لاہور میں چھے ہفتے کے قیام کے بعد عید منانے واپس اپنے گھر جا رہے تھے زفر مسعود بتاتے ہیں کہ میں چھے ہفتوں کے بعد لاہور سے اپنے گھر کراچی واپس جا رہا تھا لاہور میں اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے باہت تھکا ہوا تھا مگر یہ سوچ کار خوش تھا کہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ بزاروں گا اسی سوچ کے ساتھ تیارے پر سوال ہوا جہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا لاہور سے ٹیک آف کے بعد کراچی ائرپورٹ پہنچنے تک پرواز پرسکون تھی مسائل کا آغاز کراچی ائرپورٹ پر لینڈے کے موقع پر ہوا مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب کراچی انٹرنیشن ائرپورٹ پر تیارہ لینڈے کی پوزیشن میں آیا جہاز نے رنوے پر اترنے کی کوشش کی مگر اس دوران وہ سلائیڈ اور پھسل گیا ایسا ایک سے زائد مرتبہ ہوا جس کے بعد تیارہ رنوے سے دوبارہ فضاء میں بلند ہو گیا لینڈنگ کی پہلی کوشش کے دوران پیش آنے والے واقعے نے تیارے میں موجود افراد کو پریشان کر دیا میں جہاز کی پہلی قطار میں تھا میرے سامنے دو ائر ہوسٹسز تھی جبکہ ایک جانب جہاز کے عملے کا ایک اور رکن تھا اور سا پریشان تھے کاکپٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے لینڈنگ کی ناکام کوشش کے چند سیکنڈز بعد تیارہ دوبارہ فضاء میں تھا ہر کوئی ڈرہ ہوا تھا اور کچھ وقت کے لئے تیارے میں مکمل خاموشی چھا گئی سب لوگ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑ رہے تھے جب تیارے نے دوبارہ لینڈنگ کی پوزیشن اختیار کی تو نہ جانے کیوں میں سمجھ چکا تھا کہ تیارے کو حادثہ پیش آئے گا اپنی اس وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے زفر نے کہا تیارہ زمین پر گننے سے چند رموں قبل میں اپنے آپ سے اور اپنے اندر موجود خدا سے باتیں کر رہا تھا مجھے اپنے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں بچ جاؤں گا نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جب تیارہ زمین سے ٹکرایا تو میں ایک رہائشی امارت کی تیسری منزل پر آن گیرا اور اس کے بعد سڑک پر موجود ایک کار کے اوپر اس کے بعد وہ بہوش ہو چکے تھے مگر ساتھ ساتھ ایک موجزہ بھی رونما ہو چکا تھا یعنی وہ اس حادثے میں زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھے زفر مسعود نے جو کچھ بتایا وہ ان کا آنکھوں دے خحال تھا تاہم اس دوران بدقسمت تیارے کے کارکپٹ میں جو کشم کش جاری تھی اس کی ابتداء تیارے کی تباہی سے کافی دیر پہلے ہو چکی تھی فلائٹ ایر تھری زیرو تھری کے کارکپٹ میں کیا ہو رہا تھا پی آئی اے کے تیارے ائر بس ایر بس ایر تھری ٹو زیرو اور پرواز پی کے ایر تھری زیرو تھری کے حوالے سے پاکستان کے ائر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ بیس اپریل دو ہزار تیس کو جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ حادثہ کسی مشینی یا تقنی کی خرابی کی وجہ سے پیش نہیں آیا بلکہ یہ انسانی غلطی کا نتیجہ تھا رپورٹ کے مطابق دوپہر ایک بجے کے قریب پی کے ایر تھری زیرو تھری نے معمول کے مطابق اڑان بھری جب کیبن کریو نے پائلٹ سے پوچھا کہ آیا وہ کچھ کھائیں گے تو دونوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دوران پرواز چونتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے پینتالیس منٹ تک رہنا تھا قریباً ڈیڑھ بجے کراچی ایریا کنٹرولر نے پائلٹس کو بتایا کہ نواب شاہ تو ایک راستہ صاف ہے لیکن تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق جب پرواز کے بلندی کم کرنے کا وقت آیا تو ایسے کوئی اشارہ نہیں ملے کہ پائلٹس اس کی تیاری کر رہے تھے یعنی دونوں پائلٹس نے وہ اپروچ بریفنگ نہیں کی جس میں تیارے کی رفتار بلندی اور رنوے سے فاصلے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے مکلی کے مقام پر فلائٹ ایڈ 303 کو دس ہزار فلائٹ لیول سو کی بلندی سے نیچے اتنا تھا تیارہ اڑانے والے پائلٹ کو فلائٹ کنٹرول یونٹ ایف سی یو میں اسے دلج کرنا تھا اور معاون پائلٹ کو اس کی تصدیق کرنی تھی ایف سی یو کو فلائٹ لیول سو پر سیٹ تو کیا گیا مگر آپس میں پائلٹ نے اس پر بات نہیں کی جہاز کو مکلی کے مقام سے سیدھا آتے ہوئے رنوے پر اتنا تھا یہ ایک شارٹ کٹ بنتا تھا اور اس راستے میں رنوے تک پہنچتے ہوئے تیارے کی انچائی پر نظر رکھنا ضروری تھا تیارے اپروچ بریفک نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹ کو احساس نہیں ہوا کہ تیارہ کتنی بلندی پر ہے کتنا سفر باقی ہے اور وہ لینڈ گرانوے سے کتنے فاصلے پر ہیں وہ فلائٹ منجمنٹ کمپیوٹر ایف ایم یو کے ایس سسٹم پر انحصار کرے تھے جو پہلے سے پروگرام تھا اور جسے راستے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا رپورٹ کے مطابق دو بج کر اٹھارہ منٹ پہ تیارے کے اترنے کی رفتار چوبیس سو فٹ فی منٹ تھی ایر ٹریفک کنٹرول نے انہیں پانچ ہزار فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کا کہا مگر پائلٹس نے قوائد و زبابت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایف سی یو کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ایک موقع پر ایر ٹریفک کنٹرول نے ان سے سات مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا پھر دو مرتبہ ایمرجنسی ریڈیو فریکوینسی پر رنوے سے فاصلہ نوے نائٹیکل مائل ظاہر کر رہا تھا جو کہ در حقیقت سٹھ سٹھ نائٹیکل مائل تھا پائلٹس نے سسٹم میں نئی معلومات کو درج نہیں کیا تھا مگر وہ اسی بے ذابتگی کو کمپیٹر اور سکرین کے نقشے پر دیکھ سکتے تھے سر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو بچ کر پچیس منٹ پر نئے ایر ٹریفک کنٹرولر نے پرواز کو مزید تین ہزار فٹ نیچے آنے کو کہا مکلی اور پھر سابرن کے مقام پر تیارے کو پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا مگر یہ کہیں فٹ بلندی پر موجود تھا اپروچ کنٹرولر ریڈار کی سکرین پر یہ دیکھ اور انہیں اندازہ ہوا کہ تیارہ تیشدہ بلندی سے دگنا انچائی پر ہے انہوں نے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا پاکستان ایڈ تری زیرو تری کیا آپ اترائی کے لیے تیار ہیں کپتان نے جواب دیا جی مگر اس موقع پر کپتان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا رکھیں 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 اوہ نہیں ہولڈ ختم کریں فرسٹ آفیسر نے کہا ہولڈ ختم کر دیا گیا کیا ہمیں اس مسئلے کی اطلاع دینی چاہیے سپورٹ کے مطابق سوردحال کی سنگینی کو نہ سمجھ پانا وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے اس فضائی حادثے کو جنم دیا سپیڈ بریک لگانے اور اپن ریسنٹ موڈ پر جانے سے اب تیارہ زیادہ رفتار سے نیچے آ رہا تھا اسی دوران کراچی ٹاور کنٹرولر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ تیارے زیادہ انچائی پر ہے انہوں نے اپروچ کنٹرولر کو اس حوالے سے بتایا مگر انہیں اس کا پہلے سے ہی علم تھا کراچی اپروچ کنٹرولر پائلٹس سے دوبارہ پوچھا مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان فلائنگ پائلٹس کہا کہوں سب ٹھیک ہے فلائنگ کپتان نے کہا سر ہم بلکل ٹھیک ہیں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ حتمی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کپتان پہلے بھی تیز رفتار زیادہ بلندی برک رفتار اترائی سمیت دیگر بے ذابطیوں میں ملووث رہے تھے کارپیٹ میں کشم کش ہر وارننگ بند کر دی گئی دو بج کر 32 ملوث پر کپتان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایڈ ٹریفک کنٹرول یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہے رپورٹ کے مطابقے سے کپتان کا اوور کانفیڈنس ظاہر ہوتا گیا کہ ہم ٹھیک ہیں کراچی اپروچ کنٹرولر نے دوبارہ انہیں مرنے کا کہا اور پھر وہی جواب ملا نول ڈائیو کرتا ہوا یہ تیارہ زیادہ رفتار سے اڑ رہا تھا اس دوران تیارے کے کمپیوٹر نے وارننگ دی کے جہاز کو اٹھانا ہوگا جس سے فوراً عمل کیا جانا چاہیے تھا مگر پائلٹس نے اس وارننگ کو بھی نظر انداز کیا فرس آفیسر نے کپتان سے پوچھا آیا انہیں تیارے کو موڈ لینا چاہیے یعنی ایک چکل لگا کر اس کی رفتار اور بلندی پر قابو پایا جا سکتا تھا مگر کپتان نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی پھر انہوں نے اعلان کیے بغیر تیارے کا کنٹرول سنبھال لیا اور لینے کے لیے اپنی حکمت عمل پر عمل کرنے لگے متعدد وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی ایک آخری چیز تھی جو پائلٹس کو الڈ کر سکتی تھی دو زمین سے فاصلے کی تنبی یعنی گراؤنڈ پر ایگری میٹی وارننگ سسٹم تھی تیارے کے کمپیوٹر پائلٹس کو مخاطب ہو کر انہیں ٹو لو گیر اوور پول اپ کی وارننگ دیں انہیں صاف صاف یہ انتباع ملتو کا تھا کہ لیننگ گیر فوری طور پر کھولا نکالا جائے اب تیارہ رانوے سے سات ہزار فیٹ اوپر دو سو نارس کی رفتار سے اڑ رہا تھا مگر اس کے پہیے اب بھی نہیں کھولے گئے تھے تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کپتان نے ٹچ ڈاؤن یعنی زمین سے اتصال سے قبل ہی دونوں انجنز پر فل ریورس لگایا جس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے قوائد و زوابط کی پیر بھی نہیں کی کیونکہ ایسا ٹچ ڈاؤن کے بعد کیا جاتا ہے لینڈر کی ناکامی کوشش اور دوبارہ اڑان خاصے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دو بج کر چونتیس منٹ پر تیارے کے دونوں انجن رنوے سے ٹکرائے اور چنگاریاں نکلیں کیابن میں شدی جھٹکے محسوس کیا گیا سولہ سیکنز کے دوران چار مرتبہ ایسا ہوا مگر تیارے کی رفتار کم نہ ہوئی اس دوران دوسری طرف فرسٹ آفیسر تیارے کو اوپر تمام افراد کو اچانک بہت پریشان کر دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کارکپیٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے لینے کی ناکام کوشش کے چند سیکنز بعد تیارہ دوبارہ فضاء میں تھا ہر کوئی ڈرہ ہوا تھا اور کچھ وقت کے لیے تیارے میں مکمل خاموشی سناٹا چھا گیا رپورٹ کے مطابق کارکپیٹ میں دوبارہ اڑان سے قبل دوسرے انجن نے فائر وارننگ دی اس کا جنرئیٹر فیل ہو چکا تھا اگر وہ رنوے پر رہتے تو ان کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے مگر ایسا نہ ہوا اس وقت پائلٹس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا تباہ کن حادثہ ہو اس سے آگاہ نہیں تھے فرسٹ آفیسر چلائے ٹیک آف سر ٹیک آف اس طرح میں مبترہ کپتان نے یہ تجویز مان لی اور دوبارہ اڑان بھر لی کچھ انچائی پر لیننگ گیر کو نیچے کر کے دوبارہ اوپر کر دیا گیا ائرپورٹ کاملا بغیر لیننگ گیر جہاز کی اترائی اور چنگاریاں دیکھ کر جانک گیا تھا ائرپورٹ کنٹرولر نے انہیں چکل گا کر واپس آنے کو کہا ان کے مشاہدے میں بیلی لیننگ آ چکی تھی مگر اس حوالے سے پائلٹس کو یاد نہیں کروایا گیا پائلٹ معاون اور آخری وقت کرونا پر گفتگو کر رہے تھے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تیارے کو مڑا گیا تو پہلا انجن فیل ہونے لگا جبکہ دوسرے انجن کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا تھا پائلٹس کو لگا کہ صرف پہلا انجن کام کر رہا ہے تو انہوں نے دوسرے انجن کو بند کر دیا ریکارڈر اور کاکپیڈ وائس ریکارڈر نے کام کرنا بند کر دیا اب تیارے کے دونوں جنریٹر فیل ہو چکے تھے انجن سے آوازیں آنے لگیں تو کپتان نے فرسٹ آفیسر سے پوچھا یہ آواز کیسے چیز کیا ہے فرسٹ آفیسر نے جواب دیا کہ رفتار میں کمی کی دو بج کر اٹیس منٹ پر تیارہ بغیر کسی انجن کی مدد کے ہوا میں تیر رہا تھا فرسٹ آفیسر نے رفتار میں اضافے کا کہا جس پر کپتان نے پوچھا میں کیسے رفتار بڑھا سکتا ہوں فرسٹ آفیسر نے کراچی اپروچ کنٹرولر کو بتایا کہ ہم براہ راست اتریں گے سر ہمارے انجن فیل ہو چکے ہیں کراچی اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے تیارے کی رفتار کم ہونے کے باوجود لینڈنگ گئر نیچے کر دیا جس نے تیارے کی رفتار کو اور بھی کم کر دیا کپتان نے کبن کریو کو بیٹھنے کا کہا اور اس کے بعد وہ چیخے میڈے 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 اگرچہ تیارہ رنوے کی طرف مڑ رہا تھا مگر پائلٹس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے پھر دو بچ کر چالیس منٹ پر تیارہ رنوے اور ائرپورٹ کے قریب واقع ایک گنجان آباد رہائشی علاقے میں جا گیرا اور اس وقت وہ رنوے سے تقریبا تیرہ سو میٹر دور تھا اس حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں حادثے کی وجہ قوائد و ضوابط کی ادم پیروی اور ائر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کنا تھا اس رپورٹ میں لینے کے حوالے سے ائر ٹریفک نہیں کی گئی کئی الرٹ اور وارننگز نظر انداز کر دی گئی اس پر بات چیت نہیں ہوئی یا انہیں بند کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق فلائٹ کریو کے درمیان فلائٹ کنٹرول اور تیارہ اتارنے کو لے کر بھروقت کوئی بات نہیں ہوئی ترجمان پی آئی اے نے میڈیا کو بتایا کہ اس رپورٹ کا بغور جائزہ لیا گیا ہے اور آپ پی آئی اے نے رپورٹ میں دی گئی تجاویز اپنے ماہرین کی مدد سے اپنی پروازوں کو محفوظ بنانے کے لیے بین الو قومی قوانین اور رسولوں کی روشنی میں قوائد و ضوابط مرتب کیے ہیں جن پر سختی سے عمل دونوں پائلٹ روزے کی حالت میں تھے اور خیار ہے کہ اس حادثے کے بعد پی آئی اے نے روزے کی حالت میں تیارہ اڑانے پر بھی پابندی آئد کر دی تیارے کے اٹھاور سالہ کپتان گزشتہ چوبیس ورسوں سے پی آئی اے میں کام کر رہے تھے جبکہ تینتیس سالہ فسٹ آفیسر ایک قدر جونئر پائلٹ تھے جن کا تجربہ قریب دس سال کا تھا مگر وہ اس پرواز کے فلائنگ پائلٹ تھے جبکہ کپتان مانیٹرنگ پائلٹ تھے حتمی رپورٹ میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق کپتان کسی سوشل یا نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں تھے مگر انیس سو چھانوے کے دوران اپنی بھرتی کے وقت وہ نفسیاتی ٹیسٹ میں فیل ہوئے تھے پی آئی کے مزید ماہرین نفسیات نے کہا تھا کہ ان کی فطرت اپنی بات منوانے والی ہے یعنی وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتے ہیں تہاں پانچ دیگر ماہرین نفسیات جن میں سے تین خاطر لگ برطانیہ سے تھا کی بھی رائے حاصل کی گئی جنہوں نے انہیں کیڈٹ پائلٹ بننے کا اہل قرار دیا تھا پی آئی اپنی منظور شدہ فیرست کے سوا کسی دوسرے ماہر نفسیات کی رائے تسلیم نہیں کرتا لہٰذا کپتان وفا کی موت سے پالیسی میں تبدیلی کی درخواست کی تھی جس پر ان کے حق میں فیصل آیا خیار رہے کہ پی آئی اے میں سروز کے دوران ان میں ذہنی صحت کے حوالے سے کسی مرض کی تشخیص نہیں ہوئی تھی کئی سال بعد آج زفر مسعود مسافروں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بازو ٹانگ اور جسم پر مختلف چھوٹے لگی تھی میں کئی دن حسبتال میں رہا اور اس دوران میری کئی سرجریز ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ زندہ با جانے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اس حدثے نے مجھے بڑے صدمے میں مطلع کیا جس سے اس حادثے کے کچھ سے بعد دوبارہ پیش آوران زندگی کی طرف لوٹ گیا مجھے واپس لوٹ نہیں تھا اور اب میری توجہ سافروں کی زندگیوں کے تحفظ چاہے وہ فضائی سفر ہو یا زمینی پر مرکوز ہے چاہے وہ زمن میں قانون سازی ہو یا پہلے سے موجود قواعد اور حادثے میں جو لوگ نہیں بچ سکے ان میں کئی مجھ سے بہتر ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ حکام کو گاہے بگاہے ایسی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں جن کی مدد سے پاکستان میں سفر کو محفوظ بنایا جا سکے بیس میئی دوہزار بیس کے حادثے کو جدید اور کے بڑے حادثات میں شمار کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں مسافر تیاروں کو پیش آنے والے فضائی حادثات کی فیریست کافی طویل ہے آداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر انیس سو پینس سٹھ سے لے کر میئی دوہزار بیس تک اٹھارہ حادثات میں مجموعی طور پر جو کہ آج تک لا پتہ ہیں اور انہیں تصور کیا جا چکا ہے تو ناظرین یہ تھی کہانی ایر تری زیرو تری ایر کراف کے کریش ہونے کی کیسے طرح سے وہ عمارتوں کے اوپر کریش ہوا بکھر کر رہ گیا دو مسافر بچ گئے تھے لیکن یہ کہانی مکمل نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پائلٹ کے نام کیا تھے اور کیسے طرح سے ایک پائلٹ کو خصوصی طور پر کہیں نہ کہیں سے نواز دے ہوئے پائلٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پائلٹ بنا دیا گیا تھا بہت کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو معلومات سے ان کے شافات